بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہرے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے یہ آج میں آپ کو حمزاد کا جو میرا عمل ہے الحمدللہ یہ میرا بائیس ماں ویڈیو ہے جو میں پوسٹ میں نے آج کیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی بہت ستا پسند آئے گا آپ یہ چھوٹی سی آیات ہے اس آیات کے مطلب کے متقابل یہ حمزاد جونزہ ہے حاضر ہوگا ٹھیک ہے آپ کو اگر حمزاد کے دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو حمزاد کے شرائط اور جو اس کے عداب ہیں وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اپنے کیا کیا جو اس کے عداب ہیں اور جو شرائط ہیں وہ بھی آپ نے مطلب کے غور سے سن لینے ہیں اور پھر عمل کرنا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ کو حمزاد کے ساتھ شرائط بھی طے کرتے ہیں اس کو بس ہوت سمجھ کے آپ کیا کریں طریقہ میں پہلے بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے نوچندی بروز منگل کے دن نوچندی منگل نوچندی منگل ہوگا جیسے نوچندی جمعیرات ہے نوچندی جمعیرات کی آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نوچندی جمعیرات کسے کہتے ہیں آپ نے نوچندی منگل کے دن آپ نے پرحیز کرتے ہوئے جلالی جمالی ایک گھی کا چراغ جنزہ ہے آپ نے لے لینا ہے آپ نے اپنی پشت کی پیچھے جلانا چراغ بلکل کوڑا ہو بلکل بھی کسی استعمال میں نہ ہو اپنے پیٹ پیچھے جلالینا ہے اور اس کے اپنے گردم کے اوپر اپنے ماتھے کے اوپر اپنے نظر جمع کر صرف چار ہزار مرتبہ یہ جو عزائمت ہے یہ آیت ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے اور سات یوم سات یوم کا یہ عمل ہے وہاں ساتھوے یوم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حمزاد حاضر ہو کے آپ کے تابیداری کرے گا اس سے سوچ سمجھ کے آپ معذرت کے ساتھ میری طبیت نہیں شرائط سوچ سمجھ کر تہہ کر لیں انشاءاللہ آپ کے تمام کام جتنے بھی ہوں گے وہ ضرور کرے گا اس کے ساتھ میں آپ کو جو عزائم ہے جو آپ نے چار ہزار مرتبہ پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے پڑھنا ہے غور سے دوبارہ سن لیں ہجے کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائیں ٹھیک ہے غور سے نہیں اس آیات کو سن لیں اس عبارت کو سن لیں کہا کہ آپ کو کسی زبر زبر پیش مت کی بلتی نہ ہو سکے مین پیش مو یا زبر کافیک مو یک حاضر ہی لام لام علیف زبر لا ہی لا ما یک ہی لا یہ کٹھا نکھا جائے گا زازر زی یا زبر زیز زی یز آئین زر ای لام کھڑی زبر لا ای لا جو آنکھو والی ہاں ہوتی ہے وہ ہے ہا پیش ہا پیش ہو شین زبر وا شو ہو شو یا زبر با زبر با یا زبر غین یغ ہو شو با یغ لام لام علیف زبر لا ہو شو با یغ یا مین پیش مو لام زبر خال اللہ مو اللہ ٹھیک ہے یہ آیات ہے میرا نہیں خیال کیا آپ آیات کو آسانی سے لکھ سکیں گے اگر کوئی پھر بھی کوئی رکھیے گا اگر کوئی بات یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمرس بوکس میں کمرس کریں میرے چینل کو سسکراب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچیں انشاءاللہ الحمدللہ اس کے ہمزاد کے کچھ حمل کے بال انشاءاللہ اللہ کے کرم سے میں مقلات اور پریوں کی عمل ضرور پیش کریں گی جو لوگ ہمزاد کی عمل کر سکتے ہیں تو وہ کرنیں تو جو لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو وہ پری مقلات کی حمل ضرور کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں گا اور اگر کوئی سپس بات سمجھ نہیں آرہی تو کمرس بوکس میں ضرور بتا جائے اگر آواز کا مسئلہ تھا الحمدللہ آواز کا مسئلہ میں ٹھیک کر دیا گیا اجازت دیں اللہ حافظ اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے پریشانی ان کے قریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا انوان شروع کرتی ہوں میری ویڈیو آج جادوی سیاہی یعنی مکنہ تیسی جادوی سیاہی جن پری حاضرات نقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں وہ سے سن لیجئے گا اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمین سننیں آپ نے ہزارت فر مجھ سے بوچھا ہے کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہ میں نے مکنہ تیسی جادو سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد جائفل ایک عدد بڑی حریر ایک عدد رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹانت سرما سیاہ ہس بے ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیر ٹھیک ہے ہس بے ضرورت یہ دو نام ہیں ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل یا ارنڈی کا تیل یا ارنڈی دونوں میں سے ایک آس کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتی پچھ ملی کا تیل لیجئے گا لیکن بہتر یہی ہے باوقات سہی کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں جائفل ایک ادت بڑی حریر ایک ادت رائی آدھا چٹان شرما سیاہ حس پہ ضرورت آرنڈ کا تیل حس پہ ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل لانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے شرما تیار ہو جاتے ہیں یہ گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتے ہیں بس وہ شرما حس پہ ضرورت جتنا اپنے شرما اس کے لیے دارنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیوں جتنا اتنا ہی شرما دارنا ہے کہنا دونوں ایک جتنا ہی دارنا ہے دونوں سب چیزوں کو بھی لانکے اور پھر اتنا ہی شرما دو حصے بنالینا ایک اسے میں جائفل عدد جائفل ہڈیڑ بڑی اور آدھا چھٹان جو ہوگی نا تو اتنا ہی شرما ڈال دیجئے گا کالا سیاہ شرما ملتا ہے بزار سے کھلا تو وہ ڈال دیجئے گا آرنڈ کا تیل اس کے مرحس پہ ضرورت ڈال دیجئے گا نہ زیادہ پتلا بنائی جئے گا اور گھر گھر ایسے جیسے جیسے کاجل بندین ایسا بنا دیجئے گا اور تو بہر سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیا کو جو آپ نے جائفل ہڈیڑ بڑی ہڈیڑ اور عرائی کی آدھا چھٹان جیے تھے ان سب چیزوں کو چھوٹ چان گھر نا اچھی طرح پاؤڈر سے بنائی اس کے اندر چھوڑنا سیاہ ڈال لیں اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنائے جیسے ایک منہ کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کے جادوی سیاہی تیار ہے یہ مکنی تیسلی حاضرات اور جادوی سیائی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات باوقات ترے کے ساتھ دیکھ لیں گے بھولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیائی میں نے آنا قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیائی پنساز سے رام سے ملے گئے آپ لے آئیے گا کیونکہ یہ لازمان کر لیں گا اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھیں گا یاد میں نے آپ کو حاضرات کے صحیح مندادی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحاک کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیں گا میرے جانب کو سسکر کرنا نہ بلے گا شیئر کیجئے گا اور نائی کیجئے گا کمرس کیجئے گا تاکہ مجھے پتہنے گا آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی کہ کہ اجازت دیئے اور فرمکاری آشاء اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ تعطیٰ آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کریں آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو بات میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی ماہ پہ یہ حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی طرح میں آپ کو کچھ بھائیوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں لیکن ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی صحیح بتائی سے صحیح کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے تو مطنتی سے کاجل اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ آنگوکے پہ گوٹی کے ناخون پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا عالی دسم کا ہوا ہے اور آپ کو کوئی بھی اتنی ویلہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محط کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی بلند و بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن ہمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقناطیس لوگے کتی طرح کچھتا ہے جیسا جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھلائے گی تو ان کا نصور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عورت باتی ہے بتاؤں گی آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سے بات میں آپ کو بہت اچھی راتی کے لئے ہے آپ کی فائضے کے لئے میں بتاتی شلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمل میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی میں بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمبر نشک بہت رانکے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بتی جلائیں ان کی اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ کنی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پورٹ میں ارکر روٹی تابعی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتیں اگر بتی کہاں سے خرید کر لائیں اور کیسے چلائیں اس سے بہتظہ ہوئے خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈرگوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہیں اندر موش ازافران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آپ لے کر رہے تب بھی کم ہیں ان کی خوش بھر کے آکے جو میں آپ کو اگر بتی یا جو میں آپ کو سفور دکاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ بہت خوش چھوٹے ہیں موش ازافران اور دوسری اندر اس سے کوئی بلند ہے اور کوئی برکت بلند اور وہ والی اگر بتی وہ والی سفور بنے انشاءاللہ حاضرات جنات کریم کو رام سے اپنے باس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے برتیں گے ویسا ستمس آپ کو سلام لے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بتی پیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوش دار ہوں ٹھیک تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑی سی کوئلے آپ دکھ آلیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سی سفوق دانیں تو آپ تک پورا کمرہ اگر بتی تو کیا احمیت رکھتی ہے کہ کمرہ محکا دے ٹھیک ہے جو بھی آپ سے بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا کاجل آپ بنالیں حاضرات کی بکتی بنانے اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتاویز ہوگا آپ کو تھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسر کے درمیان آپ بہت جائے گا اور سیاہی بنالی جائے گا اگر بکتی گا یہ صفوف لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ روڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ نے نازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اگر اگر بکتی گا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے گا جسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جناب بکتن میں رکھ کولے جلانے کولوں کے اگر بکتی گا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو اتنا ہی کمرہ خوشبور سے ملتر ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائے سنان کریں ان اجزاء کے خوشبور سے دور سے حضرات روح مکلار اجن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کچھ آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھ جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز انہیات جو خوشبور کامال کا ہے یہ اپنے نوازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہین کرنے چاہتے انہیات کی بنیان میں آجتے یہ سکول کبھی نہ بھولیے اپنے جا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندھ کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ اجزاء میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاتل آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتے ہوں آپ پھر میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننے نمبر ایک دہ ہم روٹی ایک دولہ نمبر دو خبرادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں یہ چیزیں جو انسی ہیں ناغر موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن تھی پھر آ ہو تو نمبر یہ جائفر جنسی پندرہ ایک تولہ سولہ تیسا ایک تولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک تولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری ایک تولہ انیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک تولہ اور دائیس اکیس چینچہ خمس ایک تولہ اور دائیس چینچہ دینا ایک تولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کریں گی تو اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت زردی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لئے میں نے چلے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت خوشش کر دیں تو مجھ سے بہت خوشش کر دیں تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوئی ویڈیو سے اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چیز آپ چک میں بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی محطت کر سکتا ہے اس پر بہتا نام دکھے ہوں گے اپنا بہت زیادہ بیار رکھیں گے ویڈیو کے اطلبی ہوتی جائے گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اگر کسی دن کی سمجھنے میں آرہی ہے اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا اے تو پنساری سے مل جو پہ تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمیلہ ہو تو اچھا مکمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیچھ چینل کو سسکیب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں گا اگر بطی بار کمال ہے آپ اے دفعہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے خطبہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ ہمیں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے